اگر دیکھیں تو آج دیش میں دیش کا ہر ایک ناغریک اپنے آپ کو اصورکشت اور سہائے اپنے آپ کو کمجور محسوس کر رہا ہے اصورکشت محسوس کر رہا ہے اس کا آج سب سے بڑا کارن اگر آپ دیکھیں تو اس دیش کے قیدر میں بیٹھ ہوئی جو ایک تانہ شاہ سرکار جو اس لیے ایک ویپتی کی مہمہ مندن کرتے ہوئے اور اسے ایک پرکار سے دیش کا تانہ شاہ مان لیا ایسی سرکار اور جس کے دگلہ کی فرمان پر چاہے رات کو آٹھ بجے نوٹ بندی ہو جاتی ہے گریبوں کے گھر میں چھپا ہوا چھوٹا موٹا دھن جو اصورکشت صدق لیے جمعایا گیا تھا ماتوں کی بہنوں کے انٹیوں میں سے ہمارے چھوٹے چھوٹے مزدوروں کسانوں نے بچا ہوا دھن کو جسے بینک میں جمع کرا دیا گیا اور وہی سب دھن پھر ایک بار دیش کے چھرے ہوئے پنجی پکیوں کے کرچ گروپ میں دے دیئے گئے جو یہاں سے اٹھا کر اور بینا کسی ادیوگ کو لگائے یا ودیشوں میں ادیوگ لگانے کے لیے دیش کا دھن لے کر گائب ہو گئے یہ آندولن یہ ستیاغر مانین راہول گاندی جی کے صدر صدق کے بیرود میں یہ آندولن نہیں کہ جہاں ان کی صدر صدق رد کر دی گئے لیکن جن کارڑوں کو لے کر آج لوگکندر کا مجاک اڑاتے ہوئے سمویدھان کا مجاک اڑاتے ہوئے ہمارے نیائے پالی کا ہم پورا سموان کرتے ہیں لیکن اگر گلت نرنے ہوا ہے تو اس دیش کی جنتہ محسوس کرتی ہے اور نشید روپے ہمیں وشواس ہے کہ آنے والے اچھ نیالےوں میں نیائے پالی کا نشید روپے سے اس میں نیائے دے گی لیکن زاکیوں یہ ایک اشارہ ہے ایک اشارہ ہے دیش کے اس بپکش کی آواز کو دبانے کا یہ اشارہ ہے لوگکندر کو تانہ شاہی میں بدلنے کا یہ اشارہ ہے پھر سے ایک بار دیش میں راشتندر لانے کا دیش میں راشتندر سے سوطنتہ آندولن میں ہم نے مکتی پائی جس بریٹیش شامراجی کے ویرود میں مان نے راشتندر مہاتمہ گاندھی جی کے گئے گئے سب سے بڑے اثر ستیاغرہ کو لے کر ان کا دیش کی جنتہ نے مقابلہ کیا جس آندولن میں اس دیش کا گریب بائیوم جو ہے میریکل پرپریشن کا ایک ماترس انس تھان جہاں ہے کمپلیٹ ڈیجیٹل کلاس رومز بیڈیو لیکچرز سٹوڈنٹ ٹریکنگ سسٹم لائیبری فیسیلیٹی اور ہنڈر پرسنٹ رزلٹ اورینتی رانکرز بیٹ بائیوم ہنو ایوام نگرہ ٹولی رانچی بیڈیت آدیواسی دلیت او بیسی ہر ورگ کا ویکتی بینا کسی جاکپات کو دیکھے ہوئے بینا کسی دھرم کو دیکھتے ہوئے اس آندولن میں سمائت ہوا اور اس نے جس سامراجی کا کبھی سوری نہیں ڈھلتا تھا اسے بھی اس دیش کو چھوڑ جانے پر چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا اس راست پتہ مہاتباگ گاندھی جی کے انہی آدرشوں کو لے کر اور اسی سوتر کو اور اسی اثر کو لے کر بچھوے دنوں راج غاق پر ماننے کانگریس ستیار ملک کارجن کھرگے جی آدھرنی اپریانکہ گاندھی جی اور ان کے نیتروت میں اکھیل بھارت کے کانگریس کمیٹی کے سبھی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے سدس سے مکہ منتری گر انہوں نے اس ستیارگرہ کی شروعات اس کا عدیش ماتری ہی دساتھیوں کہ آپ نے دیکھا کہ آج کن پرشنوں کو پوچھنے کے ورود میں در کر کھبرا کر ماننے راہل گاندھی جی کی سدسطہ رد کر دی گئی یا انہیں رات و رات چوبیس گھنٹے کے اندر گھر سے بے گھر کر دیا گیا کیا لڑائی یا پرشن جو راہل گاندھی جی اس دیش کی سرکار سے ماننے موڈی جی سے پوچھ رہے تھے کیا ان کے ویقتیگت پرشن تھے کیا ان کی ویقتیگت سمجھ سے آئے تھیں جن پرشنوں کو لے کر اگر دو ہجار چودہ سے آپ دیکھیں تو اس دیش میں ایک ہی پارٹی ہے اور دیش میں ایک ایسا نیتہ ہے جس نے پہلے دن سے آج تک بینہ کسی در کے بینہ کسی لوگ کے بینہ کسی لالچ کے بینہ اپنی سرکشہ کی پروہ کی ماننے موڈی جی سے اور کندر سرکار سے ان کی ہر گلت نیتیوں کے ویرود میں آواز اٹھائیں سنسط سے سلک تک سنگھرش کرتے ہوئے اگر کسانوں کے ویرود میں کالا قانون لائے تو کسانوں کے ساتھ سلکوں پر شامل ہوئے اگر اس دیش میں مہنگائی بڑھی تو اس مہنگائی کے ویرود میں سرکار سے پرشن پوچھا اگر اس دیش میں جو وعدہ اس سرکار نے اور ماننے موڈی جی نے کیا تاکہ ہر سال دیش میں دو کروڑ نوجوانوں کو نوکری ہو مہیا کروائیں گے تو انہوں نے یہی تو پرشن پوچھا تھا نا کہ ان آٹھ سالوں میں اس سولہ کروڑ نوکریاں آپ نے کس کو دی دیش واسیوں کو بتائی ماننے راہل گانڈی جی نے یہی پرشن پوچھا سنسند میں کہ جس آڈانی جی کو جیسا صبح جی نے کہا کہ آج آپ نے پاتال سے لے کر آکاش تک اور جتنے بھی ساروجینک اپکرم تھے جو کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ اور جنتہ کے فائدے کے لیے برابری کے حصے داری بنانے کے لیے کانگریس کی سرکاروں نے بنائی تھی ان سبھی اپکرموں کو لائن سے چاہے ریلوے ہو چاہے آپ کا ائرپورٹ ہو چاہے آپ کا جہاج کا بندرگاہ ہو چاہے ہمارے بڑے بڑے اپکرموں کھدانے ہو بجلی اتپادن کرنے کے سنیتر ہو اگر آپ گنتی کر لیں تو ان سبھی اپکرموں کو لائن سے آج نیجی کرن ہاتھوں پرائیویٹ کچھ چند پندی پدیوں کو بیچا جا رہا اس کا اشارہ آپ سمجھ لیجئے ساتھ ہی کہ آج جن اپکرموں کو آپ کی ہماری اس دیش کی جنتہ کی بھلائی کے لیے اور ایک دیش کے اندر سماج کے اندر ایک سمانتہ لانے کے لیے جس کانگریس نے ایک سماجوادی نتیوں کو اپنا کر لوگوں کی بھلائی کے لیے صرف منافع کمانے کا ادیش رکھتے ہوئے نہیں اگر آپ ریلوے میں سفر کرتے تھے پہلے تو اس ریلوے کا بھی کرایا کم سے کم لگائے جاتا تھا تاکہ ہمارا دریب بجدور بے روجگار اس ریلوے میں سفر کر کر اپنے رشتہ داروں اپنے پاس پہنچ سکتے اگر بڑے بڑے سیکشنیک سنسطہیں بنائی گئی تھی اور بہتری سیکشن سفر لبد کر آیا گیا تھا تو اس کا ادیش یہ تھا کہ ہم آپ جیسے ایک سامانی گھر سے آنے والے ہونہار ویدیارتی وہاں پر سیکشن پراپٹ کر سکے اور اس دیش کی بھمیشن کے نرمان میں اپنا سا یوگ دے سکے آنے والے جنہوں میں آتمندر بھر ہو کر وہی ویفسائی یا کہیں پر نوکری کر سکے لیکن آپ کے دیکھ بڑے بڑے مول کھولے جا رہے ہیں ادیش ماتری یہ ہے کہ اس دیش کی چھوٹے چھوٹے ویعپاری جو سڑکوں پر بسیوں میں ہمارے محلے میں باجار میں جو چھوٹے چھوٹے سی چھوٹے چھوٹی سی دکان لگا کر اپنی جیون یاپن کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی کمائی کر کے اپنے پریوار کو پالتے ہیں آج ماننیے موڈی جی اور یہ کندر کی سرکار ان سبھی ادیوکوں کو اور چھوٹے ویعپاریوں کا مو بند کر کر بڑے بڑے مولوں میں جو کہ ان بڑے بڑے ادیوک پتی دوارے پھولے گئے بڑے بڑے اناجوں کے گو ڈاؤن اور اس تک اناج پہنچ جانے کے لیے بڑے بڑے ریل گاڑیاں ان تک کے اموہیاں کرا جا رہے ہیں تاکہ گریب کسانوں سے آدیواسیوں سے ان کا کرشیوج پر ونوش پر اسے مفت میں یا سستے داموں میں خریدا جائے اور اسے بھنداریت کر کر اور بہت سو گناہ دو سو گناہ داموں میں بیچا جائے تھا کہ اس کا منافع بھی ان پنجی پتیوں کے ملے ساتھیوں انہی سب وشیوں کو لے کر مانے نے راحل گانگی جی نے سمیہ سمیہ پر گیندر سرکار کے ارث نکیوں کے اوپر پرشنوں اٹھایا جو ہماری گرتے ہوئی ارث ویوستہ ہے جس کے چلتے ہوئے ادیوک بند ہو رہے ہیں لگی ہوئی نوکریہ بے روزگار ہو رہے ہیں یوں اب تو نئے نوکری دینے کا نئے روزگار دینے کا وعدہ تو دور رہا لیکن آج چھوٹا چھوٹا بیاباری چھوٹے چھوٹے ادیوک جو بھی ہمارے سہیت جو بھی ہمارے کار کھانے شروع ہیں جو بھی ہمارے اپکرم یہاں پر شروع ہیں وہ بھی بند ہونے کے کاغار پہ ہیں یا بند ہو چکے ہیں پورے وشو میں کوروانا جیسا ایک اتنی بڑی بھی پتی ہم سب پر آئے دیش کی آرثی کسی تھی کمجور ہوئی آوشتہ تھی کئی لوگوں نے اپنے سگوں کو کھویا کئی لوگ اپنے آپ کو بے سہارہ محسوس کیا میں بدای دینا چاہوں گا ہمارے ان کورونا کے واریلز کو اور وشیش روح سے چھارکھن میں جس پرکار سے ہمارے کاغنگریز کے کارے کرتاؤں نے اپنے پرانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور لوگوں تک پہنچ کر انہیں مدد کرنے کا جو سفلتم پریاز کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپتی کی اس گھڑی میں کانگریز کے اصلی آدرشوں کو لے کر جب وہ پہنچے ہوئے ہیں تو وہ واسطہ وقتہ میں اس کانگریز کے ملے کو اور اس دیش کے اندر لوگوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ان کے سکھ دکھ میں شامل کرنے کا جو سفلتم پریاز انہیں کیا اس کے لئے انہیں بتھائی دینا چاہتا ہوں ایک پریڑا ان سے ملتی ہے کہ جب ہم پر کسی پرکار کا سنکٹ آتا ہے اگر اس دیش میں ہمارے پڑوسی کے پاس میں اگر کسی کو پر سنکٹ آتا ہے تو ہم پہلے رکھی ہونا چاہیے جو اس کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں اور اپنے گھروں میں کئی لوگوں نے آدھی روٹی کھا کر اپنے پڑوسیوں کا پیٹ پھرا کئی بڑے بڑے لوگ تھے جو کی پیسے والے مانے جاتے تھے لیکن ایسے دنوں میں ان کے گھر کے بھی ویفصائے بند ہو گئے ان کے گھر بھی فاکے پڑے اور بینا کسی کو بتلائے ہوئے وہی لوگ ان کو جو سامنے لوگ تھے انہوں کو محمدت پہنچائے ساتھیوں ماننے راہل گاندی جی نے کووٹ کے دوران بھی کندر ذرکار کو چیتاؤں نہیں دی دی جو جھارکن بیہار اتر پردیش یہاں کا جو ہمارا گریب مزدور یہاں کا جو گریب کسان جو مزدور آج پورے دیش کے اندر میں الگ لگ جگہ اس بھارت کے نرمان کے کارے میں چاہے پل ہو بی بلڈنگے ہو مول ہو کار کھانے ہو ہر جگہ میں آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک بڑا یوگان ایک مزدور کے روپ میں ایک سہای کے روپ میں ہمارے جھارکھن مدی پردیش اتر پردیش بیہار اور انہے راجیوں کے سبھی لوگوں نکھیں ایک تکلہ کی فرمان کے دوران پورے دیش میں لوکوٹ کی گھوشنا کر دی گئی راہل جی نے یہی تو کہا تھا نا کہ اس کی کوئی یوجنہ بنا کر جو گریب آدمی بینا چپل کے بینا پیسے کے بینا پانی کے چالیز اور چالیز ڈگری تیمپریچر میں پیدل چلتا ہوا اور دیش کی سڑکوں پر اپنے گاؤں کی طرف پڑا ہے اور رستر میں ہجاروں کی تعداد میں ان کے مرتیو ہو گئی آج اس مرتیو کا ان موتوں کا جواب دار کون وہی چیز راہل گانڈی کی اگر مان لیتے ہیں تو ایک سنچالن کے نیو جنگ کے تحت ان جانوں کو بچائے جا سکتا تھا ساتھیوں میں بہت لمبی تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے اوپسیت نہیں ہوا لیکن وشیش روپ سے آپ سے نویدن کرنے کے لیے اور ہمارے کونگریس پہ جو بہادر جاوہ ساتھی جو ہمارے نون نیو کے پتہ دیتاری گن جو اپنے آپ میں اپنے اپنے چھیتر میں اپنے اپنے بسنی میں اور لوگ سبہ چھتروں میں ایک وشیش نیتردو کرتے ہیں آج آپ سب کا سمیلن آج آپ سب کی سبہ اس ستھک ہے کارکرم کے دوران یہاں پہ اپنے اپنے دیکھ رہا ہوں میں دہنواد کرتا ہوں ہمارے جلہ کانگریس کمیٹی دونوں نگر اور گرامی اور پدیش کانگریس کمیٹی کا کہ ایک بہت ہی سفل آیو جن آپ سب کوئی ووٹ مانگنے والی سبہ نہیں یہ ایک جن آندولن یہ ایک ستھیاگرہ ہے جو آج پورے دیش میں کانگریس کا کارکر سڑکوں پر نکڑوں پر گاؤں میں پنچائتوں میں لوگوں کے گھر گھر میں جا کر اس سندیش کو لے کر لوگوں میں جادرکتہ پیدا کرنے کا پریاس کرنے کا یہ ستھیاگرہ ہے اور یہ ستھیاگرہ آنے والی بڑی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لئے اس دیش واسیوں کو تیار رہنے کری ایک چنوٹی دینے کا بی ستھیاگرہ یہ ستھیاگرہ نشید روز جیسا ہماری بہن گیتہ کوڑا جی نے کہا کہ دو ہزار چوبیس کا یہ چنو ایک جب تک کیندر میں بیٹھی جو سمبیدھان پر یا لوگ تن پر وشواس نہیں رکھتی ایسی تانہ شاہ سباز پر سرکار کو مخاڑ کر نہیں فیک دے اور اس کے لئے آوش ہکیں کہ آس ہم کو تیاری کرنی ہوگی اس دیش کے ان کروہوں لوگوں کو اس تیش کے جاگرد کرنا اسی لئے کانگریس نے پہل کی ہے ہمارے آدھر نیتہ ملکہ جون خرگے جی اور ان کے نیتر پہ ماننی ہے راہل گاندی جی ہمارے سبھی سمس ششت نیتر نے اور ان دلوں کے بھی سموانن نے اپنا سہیو اپنا یوگدان دے کر اس دیش میں ایک نئی آشا اور امید ان سبھی ورگوں کے بیچ میں جاگرد کی ہے جہاں پر ایک جھوٹ ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لئے ہم سب لوگوں کو سجد اور تیار رہنا آج کے اس ستھ اگرہ کار کرم میں میں آپ سے یہی نبیدن کرنے آیا ہوں ساتھیوں کہ آئیے ہم سب مل کر ایک سنکل پھ لیں کہ لڑائی جو ماننے راہل گاندھی جی کے نترط میں جو ماننے ملکار جون کھرکے جی کے نترط میں جس کانگریس کارکرطوں کے اگڑی سے ان کے سنگر سے جو یہ سنگر جو شروع ہوا ہے آج اس سنگر کو لے کر اس سندیش کو لے کر یہاں بیٹھا ہوا ہر اوپ دادی کاری چاہے سامنے بیٹھا ہو چاہے منج پر بیٹھا ہو میں سب سے یہی نویدن کروں گا ساتھیوں کہ یہ سماپن اس یاکرہ کا اور اس الکھ کا یہاں پر اور کے جلانے کا یہ سماپن یہ ستیع گرہ کا سماپن نہیں تو کرپا کر کے یہ نہ ہو کہ ہم سب ستیع گرہ کے کاری کر میں پچھلے پندرہ دنوں سے جو آکروش جو ہجاروں کی سنکھہ میں کاری کرتا سلکو پر نکل کر اس سبھا میں شامل ہوئے میں دھرنیواد اور سلام کرنا چاہتا ہوں سبھی جلہ کانگرس کمیٹی کے ادیقشوں کا ہمارے پرکندوں کے ادیقشوں کا جنہوں نے ان سبھی چوبیس جلوں میں جو ایک امید کی ایک ستیاغ رہ کی ایک کانتی کے الگ جلائی ہے یہ الگ یہاں نہیں بھجنی چاہیے یہ الگ کو لے کر یہ سندیش کو لے کر ایک جاگرد کریں اور اپنی نیتا آدھر نے راہل گاندی جی نیت جی ہم لڑیں گے اور ہم جی دیں گے اسی آت اشواص کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے میں آپ سب بہت بہت پتھائی دیتا ہوں ہمارے جو نویوک ادھکاری ہیں اور ساتھ ہمارے سبھی روزا داروکو